بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں آواز پاکستان یوٹیوب چینل اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ رانا جمشید علی خان آج ہم بات کریں گے گزشتہ روز جو گوگیرہ اکارا میں دردناک اور علمناک واقعہ رونما ہوا کہ وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار کا کانوائے گزرنا تھا اور وہاں پر شہزاد بک ٹیپو کے مالک نے دکان بند نہیں کی جس پر بقول شخصے کے پولیس ملازمین نے اس پر تشدد کیا جب اس کی حالت غیر ہو گئی تو مضروب کو ڈی ایچ کیو ہسپٹل اوکارا میں علاج معالجے کے لیے داخل کرا دیا گیا شہزاد بک ٹیپو کے مالک کی حمایت میں اس کا قزن گھر سے آیا جب اس کی حمایت میں گھر سے آیا اور اس کی حمایت میں چند کلمات اس نے بولے تو پولیس نے اسے سر بازار جس تشدد کا نشانہ بنایا جس طرح سے بہمانہ طریقے سے اس پر لاتھیاں برسائی گئیں اور پھر یہاں ہی اختفاء نہیں کیا برسر بازار جب وہ بے ہوش ہو کر گر گیا اور اس کے کپڑے اتر گئے وہ بے ہوش اور بے سد زمین پر سڑک پر پڑا ہوا تھا اور پولیس ملازمین جو سادہ کپڑوں میں ملبوس تھے یا گزدار صاحب کی پارٹی کے شاید کارکنان ہوں وہ واضح ویڈیو میں دیکھے جا سکتے ہیں انہوں نے انتہائی بے رحمانہ طریقے سے اس لڑکے پر تشدد کیا جو تشدد کے باوجود جس کے مو سے آواز تک نہیں نکل رہی تھی اور دنیا کا ایک جمع غفیر ہوتے ہوئے تشدد کو دیکھ رہا تھا در کے مارے کوئی چھڑانے والا آگے نہیں بڑھ رہا تھا اور تشدد کرنے والے غلیز گالیاں نکال رہے تھے اور کہہ رہے تھے رکشہ لاؤ ہم اس کو اس کے اوپر باندھ کر لے جائیں گے اور پھر چشم فلک نے دیکھا کہ اس کے پاؤں کو رسی سے دونوں کو باندھ دیا گیا غضروب کے ہاتھوں کو باندھا گیا اور کوئی اس غضروب کو بچانے کے لیے آگے نہیں بڑھ رہا تھا ناظرین کب تک یہ قوم اس طرح سے ظلم کی چکی میں پستی رہے گی ساہی وال کا واقعہ ہو پولیس ملازمین ننے منے بچوں کے سامنے ایک فیملی کو ان کے پیرنٹس کو قتل کر دیں اور عمران خان یہ کہے کہ ان کو انصاف ملے گا پھر ان کو انصاف نہیں ملا اور سب لوگ خاموش دماشائی ہیں قوم پریشان حال ہے اپنے بچوں کا پیٹ پالنا اور ایام زندگی گزارنا انتہائی مشکل ہے پچھلے دنوں میں آپ نے دیکھا کہ سیال کوٹ میں سری لنکا کے شہری کو لوگوں نے ایک بلوے نیک بہت بڑے جمع غفیر نے آگ لگا دی اور تشدد سے اس کو قتل کر دیا جس سے پاکستان کی عالمی سطح پر جگ ہنسائی ہوئی اور حکمران جو ہیں وہ مقتولین کے ورسا کے تو ملزم اور مجرم ہیں ہی وہ اس قوم کے مجرم بھی ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں بھی مجرم ہیں وہ ملازمین وہ جو فیٹری کے ملازم تھے جنہوں نے سری لنکا کے شہری کو بہمانہ تشدد کر کے قتل کیا ان میں سے بہت سارے پکڑے گئے کل بھی دو ملزم پولیس نے پکڑے ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا بزدار صاحب کی جو سواری گزر رہی تھی اس سواری کی شان میں جس شہری نے گستاخی کی اس پر تشدد کرنے والے پولیس ملازمین ہوں یا عام شہری ہوں ان کو قانون اپنی گرفت میں لے کر آئے گا کب تک یہ قوم خاموش تماشائی بنی رہے گی اور اسلامی شاعر کا مزاک اڑاتے رہیں گے انان حکومت والے جو اقتدار کی مسند پر بیٹھے ہیں کیا اقتدار کے ہاتھی بدمست ہاتھی پر سوار حکمران جو ہیں وہ پاکستان کی قوم کو پاکستانی شہریوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح زبا کرتے رہیں گے اور اس طرح کا ظالمانہ نظام تو انگریز کے دور میں بھی نہیں سنا گیا تھا امران خان نیازی صاحب آپ تو بات کرتے تھے کہ اگر فرات کے کنارے پر ایک کتہ بھی پیاسا مر گیا جس طرح سے حضرت عمر فاروق کے زمانے میں حضرت عمر فاروق نے کہا تھا آپ نے حضرت عمر فاروق کی مثالیں دیں کہ اگر فرات کے کنارے پر ایک کتہ بھی پیاسا مر گیا تو ذمہ دار حضرت عمر فاروق ہوں گے اور اگر پاکستان کی ریاست میں جب سے تم نے اقتدار سنبھالا ہے تم ذاتی دشمنوں کو انتقام کا نشانہ بنا رہے ہو وہ آپ نیب کے ذریعے بناو یا انٹی نارکو ٹیک فورسز کے ذریعے ان کو انتقام کا نشانہ بناو جو لوگ ہمیں صاحب حسیت بھی نظر آتے ہیں وہ انان حکومت کے آگے بے بس نظر آتے ہیں کہ جب رانہ سناؤلہ جیسے سابق منسٹر پر بیس کلو ہیروین ڈال دی جائے اور حکومت کا وزیر میڈیا پر آ کر اور اس ملک کے جرنیل ساتھ بیٹھ کر یہ پریس کانفرنس کرتے نظر آئیں کہ جان تو خدا کو دینی ہے اور یہ ہیروین رانہ سناؤلہ ہی سمگل کر رہے تھے تو رانہ سناؤلہ کو آج سالوں لگ گئے ہیں اس کیس سے بری ہونے کے لیے ابھی تک کیس ٹرائل میں ہے اگر اتنی بڑی شخصیت بری ہو بھی جائے تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ عام غریب آدمی لاتھیاں کھائے گا اس کے بچوں کو قتل کر دیا جائے گا بچوں کے پیرنٹس کو قتل کر دیا جائے گا عوام میں مایوسی پھیل جائے گی اور پاکستانی قوم پھر سے گورے انگریز کے جانے کے بعد کالے انگریز کی غلامی میں خود کو تصور کریں گے اس ملک کی معیشت کو تباہ کر دیا گیا کوئی پرسانے حال نہیں ہے کاشتگار کا تاجر کے ایام بہت مشکل سے گزر رہے ہیں مزدور کس طرح سے اپنا چولا چلاتا ہے اور کسان اپنے بچے بچیوں کی تعلیم کیسے جاری رکھ سکتا ہے کس طرح سے اپنی بیٹی کے جوان بیٹی کے ہاتھ پیلے کر سکتا ہے جب اس طرح کے واقعات سڑک پر سریعان رونما ہوتے ہوں تو ناظرین یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے حکومت کی رٹ پر کہ اگر کوئی پولیس ملازم بھی ہے تو اس کو یہ جرت کس نے دی کہ وہ عام شہری پر اس طرح سے تشدد کرے اگر کوئی اس نے جرم کیا تھا اس پر باز آپ کا ایف ای آر درج ہوتی اور سزا کا فیصلہ اس ملک کی عدلیہ کرتی لیکن ایسا نہیں ہوا ظالموں نے سڑک کے اوپر ہی عدالت لگائی نہ ایف ای آر کاٹی نہ تفتیش کی نہ مقدمہ درج ہوا اور نوجوان ایک کسی ماں کا جوان بیٹا سڑک پر سسکیاں لے رہا تھا تو کوئی چھڑانے کے لیے آگے نہیں بڑا تو وزیر اعلیہ اس مظلوم کے گھر کیوں نہیں پہنچے کہاں سو گیا تھا اس زلے کا ڈی ٹیو کہاں چلا گیا تھا اس ریجن کا ڈی آئی جی اور پنجاب کا آئی جی چودری سردار محمد کہاں ہیں راو سردار احمد خان کے در ہیں کہ وہ اتنے بڑے ظلم کے ظلم کرنے والوں ظالموں کو پکڑنے کے لیے ابھی تک انہوں نے کوئی کاروائی نہیں کی آئیے آواز بنے اس مظلوم عوام کی بغیر جلاو گھراو کیے اور اپنے ملک کے اساسہ جات کو آگ لگائے بغیر ایک آواز بنے ہر فورم پر اس ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات اور حکمرانوں کے لیے بس اتنا ہی کہوں گا کہ مٹ جائے گی مخلوق تو انصاف کروگے آئیں ہر مظلوم پر جو ظلم کرتا ہے اس کی ہمدردی میں آواز بن کر متحد ہو کر اٹھ کھڑے ہوں بہت شکریہ السلام علیکم